اسلام علیکم میں ہوں نجمل ویور ووچھنگ مائی وی لوگ چینل اس میں جو پاکستان کے حالات ہیں اور جس طریقے مہنگائی ہو رہی ہے اور جو حشر وہاں کی عوام کا ہو رہا ہے اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ ضرورتی نہیں تھی انگریزوں کو برے سغیر سے جانے کی یعنی اس زمانے میں انڈیا تھا خالی اور مسلمانوں اور ہندووں نے مل کے جو ہے اور دوسرے بھی کاؤس کے لوگ تھے جیسے سکھ تھے ہیسائی تھے سب لوگوں نے مل کے انگریزوں کو جانے پہ مجبور کر دیا تھا حالات ایسے پیدا کیے تھے گئے تھے پر وہ جاتے نہیں لیکن پہلے یہ سوچ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے خود ہی دی سائٹ کے جانے کا لیکن آج ہم کو پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے جاتے جاتے اپنے لوگوں کو بٹھا کر گئے ہیں انگریز یعنی انڈیا اور پاکستان میں جو حکمران ہیں ان کو انگریز ہی بٹھا کر گئے تھے اور آج وہ وہی کام کر رہے ہیں جو مقصد تھا انگریزوں کا برے سغیر میں آنے کا کیونکہ کسی بھی ملک میں چاہے عراق ہو اخوانیسان ہوئے بہت سے ملکوں جہاں پہ وہ گئے ہیں وہ اپنے لوگوں کو بٹھا کر پھر اس ملک سے نکل آئے ہیں ہم یہ سمجھتے رہے کہ جنگ ہار گیا امریکہ اور اخوانیسان سے چلا گیا ہے لیکن یہ کہ وہ جیت کے ہی جاتے ہیں ہر جگہ سے ہار کے نہیں جاتے محسوس ایسا ہمیں ہو رہا ہے آنے والے وقت میں ہو سکتے ہیں ہمیں پتہ چلے کہ بھئی یہ بھی کیا سٹریٹیجی تھی وہاں سے نکلنے کے اور نکلتے نکلتے جنگ ہارتے تو کوئی نہیں ہے اپنے لوگوں کو بٹھا کر گئے اور ان کو وہ سپورٹ کرتے اور حکومت میں لے آتے ہیں تو پاکستان انڈیا کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے کہ ہمارے جو لوگ بیٹھے ہیں ہمارے تو کھل کے بعد سامنے آگئی ہے کہ انہوں نے جن لوگ کو سپورٹ کیا ہے یعنی امپورٹیٹ گورنمنٹ کا نام دے رہے ہیں بڑا اچھا سا لیکن امپورٹیٹ تو ساری ہیں جتنے بھی ہمارے حکمران رہے ہیں چاہے امران خان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ ہو یا چاہے امران خان ہو یا یہ ہو یہ سب کے سب جو ہیں یہ انہی کے ٹاسٹ پہ کام کر رہے ہیں جو ٹاسٹ ملتا ہے اسی پہ کام ہو رہا ہوتا ہے اور کام یہ ہے کہ انگریز جب برے سخیر برے سخیر پاک و ہند میں آئے تھے جب جی زمانے میں تھے وہ زمانے پاکستان بھی نہیں تھا انڈیا بھی نہیں تھا قائد اعظم اور گاندی نے مل کے یا مسلمان اور ہندووں نے مل کے انگریزوں کو وہاں سے نکلے مجبور کیا تھا اور اس کے بعد وہ جاتے جاتے پاکستان بھی بنا گئے اور انڈیا بھی بنا گئے یعنی یہ مت سوچیں آپ کہ پاکستان کو انڈیا نے بنایا انڈیا نے آزاد کیا انڈیا نے آزاد نہیں کیا یہ کہ ہم انگریز کر کے گئے ہیں تو اس خوش فہمی میں نہ تو انڈیا رہے اور نہ ہی پاکستانی رہے کہ انہوں نے جو ہے مل جو اتنی آسانی سے حاصل کر لیا ہے ٹھیک ہے آسانی سے تو ہے یہ بہت مشکلات ہوئی ہیں قائد اعظم کا فیصلہ سب سے اچھا تھا آج آج تو یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ انڈیا میں جو حالات مسلمانوں کے ساتھ اس حساب سے عمرہ اس حساب سے قائد اعظم کا فیصلہ وہ آج انہیں بھی مان لینا چاہیے اس بات کو کہ بھئی یہ صحیح فیصلہ تھا دوسری چیز یہ ہے کہ انگریزوں نے جاتے جاتے جو ہے ہمارے ملکوں میں اپنے ایجنٹ بٹھا کے گئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جو ان کا مقصد تھا کہ بھئی انڈیا میں آ کے اور یہاں کی دولت کو لوٹنا وہ آج بھی لوٹ رہے ہیں کس طرح لوٹ رہے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں بے حوالہ اسکینڈل ہے اس کا پیسہ کہاں جاتا ہے سوئیز بینکوں میں جاتے ہیں امریکہ میں جادہ دے خریدی جاتی ہیں اسی طرح پاکستان ہے یہاں پہ منی لانڈنگ کر کے جو ہے سارے ملک کھوکلا اور امریکہ کے جتنا خرزہ ملے تو وہ واپس جو ان کے ملکوں میں ٹراسفر ہو جاتا ہے وہ انڈیا پاکستان میں ایک کشمیر کا مسئلہ چھوڑ کے چلی گئے ہیں ساری زندگی اس ملک سے پہ ہم لڑتے رہیں گے آزاد نہیں ہونا اس نے آزاد تو ہونا ہی نہیں آزاد ہو جائے گا تو کھیل ختم ہو جائے گا بھئی کشمیر کے نام پہ ہم نے ایٹم بم بنا لیا انڈیا نے بھی بنا لیا ٹھیک ہے یہ بات تو چلو انہیں پسند نہیں آئی لیکن پھر بھی بن گیا ان کی مرضی شامل کہیں نہ کہیں تو ہوگی کہ چلو بنانے دو کنٹرول تو ہمارے ہی رہے گا اور ان کا ہی ہو سکتا ہے کنٹرول ہو دوسری چیز یہ ہمارے ایسے گورنمنٹ میں لوگوں کو بٹھائے جاتا ہے جو لوگ ملکوں سے دولر لوٹے ہیں اور ان کے ملکوں میں انویسٹ کریں ہمارے ملکے اسکول برباد کر دیئے ہمارے ملک میں جو پیسے والے ہیں وہ ہمارے ملکے اسکولوں کے بجائے بیٹن کے اسکولوں میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں کیوں بھیجتے ہیں اس لیے کہ ہمارے ملک کی حالات خراب ہیں ہمارے ملک میں پرائیویٹ اسکول جو ہیں لوگ اپنے بچوں کو وہاں لاکھ روپے دے کے پڑھانا چاہتے ہیں ان کا سلے بس بھی جو ہے مانچسٹر یونیورسٹی ہے ادھر ادھر سے آتا ہے اس کے بھی وہ لاکھ روپے دیتے ہوں گے یقیناً ہوتا کیا ہے گورنمنٹ اسکول اتنے برباد کیے گئے کہ لوگ اپنے بچے کو جو پرائیویٹ اسکول میں ڈالیں یہ ہے پرائیویٹ آئیزیشن پرائیویٹ آئیزیشن جو آئی تھی اور کہہ رہے تھے خوشحالی آئے گی تو پرائیویٹ آئیزیشن میں تو بھئی یہی لیڈران ہیں انہی کے سب اسکول ہیں انہی کی الیکٹرک سپلائی ہے انہی کا واپڈا میں ہے ہاتھ اور یہ جتنی بھی کولونیاں اور یہ لینڈ بن رہے ہیں وہ اس طرح بن رہے ہیں کہ بھی بھار ملکوں میں جو پاکستانی پیسہ بھیجتے وہ ان پروجیکٹ میں انویسٹ کریں پروپٹیاں خریدیں اور یہ پروپٹیاں بیچنے والے جو ہے وہ سارا پیسے لے کے واپس جو ہے انگلینڈ کے بینکوں میں امریکہ کے بینکوں میں منی لانڈنگ کر کے پہنچا دیتے ہیں یا پھر یہ کہ بڑے بڑے سکینڈل ہوتے ہیں انڈیا میں بھی یہی حال ہے جو کہ خبریں آ رہی ہیں نیوز کی بات کر رہا ہوں میں ڈائریکٹ نہیں کہہ رہا لیکن حوالہ سکینڈل تو ہوا تھا بو فورس توپے خرید دی تھی اسے پیسہ کمائیا تھا ہم نے دوزے خرید دی نہیں ہمارے پلزا میں کہ ہم نے بھی پیسہ کمائے تھا تو بھئی کشمیر کا مسئلہ نہ تو دونوں کریں گے حل کیونکہ کشمیر کے نام پہ عربوں کھربوں روپے نوٹ آتے ہیں پھر امریکہ کا اسلہ امریکہ کا وہ جو کھوڑا خریدتے ہیں ہم لوگ آپ لوگ فرانس سے تیارے خریدیں آپ نے اور آپ اچھلنے ہیں لیکن آپ کو اس کوالیٹی کے تیارے نہیں دی جاتے ہیں ہمیں بھی تیارے دی جاتے ہیں کاپی دی جاتی ہے اصلی تیارے نہیں ہوتے ہیں وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں اس کے اندر لگیوی جو اصل تیارے میں ہوتی ہیں اور اگر ہوتا بھی ہے تو وہ کس طرح کے تیارے دیتے ہیں اس کا کنٹرول انہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے ویسے تو کنٹرول کیا ان تیاروں کے پائے لگڑوں کا کنٹرول بھی انہی کے ہاتھ میں ہے تو وہ کیا ہوتا ہے وہ اپنا جب پرانا اسلہ بیچتے ہیں تو وہ ہمارے ملک میں کہتے ہیں اسلہ خرید لو ہم کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں ہم ان کا اصلہ خرید لیتے ہیں اور وہ پیسے گھوم کے انہی کے ملک میں واپس چلے جاتے ہیں ظاہری باتیں انہی سے خریدتے ہیں اس کے بعد ایک نیا خرضہ شروع ہو جاتا ہے آپ اس کی نئے قصد دینا شروع کر دیتے ہیں اب ایسا تو کبھی نہیں ہوگا کہ انڈیا اور پاکستان دونوں کے اوپر کے جنرل بیٹھ جائیں اور پکا مہدہ کر لیں کہ ہم ایک دوسرے کی سرحت کی ریسپیٹ کریں گے اور جھگڑا ختم سب ختم جتنا پیسے ڈیفنس میں خرص ہو رہا ہے وہ عوام پہ لگائیں گے ایسا ہو نہیں سکتا یہ ہے ساری کہانی دوسرا ہمارے ملک میں ایک آدمی آیا جیسے کہ عمران خان عمران خان نے ملک کو ٹھیک کرنا شروع کیا ملک پاؤں پہ کھڑا ہو گیا اب ہوتا یہ ہے کہ آئی ایم ایف ہے انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ وہ ہمارے ملک کو قرضہ دیتا ہے آئی ایم ایف جب آتا ہے جب ورللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل مہنگی کر دو گیس کے بل بڑھا دو پھر فلا فلا چیزیں ادارے یا چیزیں جو نلام کر دو ٹھاکے ہم آپ کو خرزہ دلوا دیں گے گارنٹی وہ آپ کو خرزہ دلواتے ہیں خرزہ آئی ایم ایف کے تھرو ملتا ہے تو آئی ایم ایف جب آپ قصد دیتے ہیں خرزے کی تو وہ قصد آئی ایم ایف آپ سے لے کے ورلڈ بینک کو دیتا ہے اب اس قصد میں آئی ایم ایف اپنا حصہ رکھ لیتا ہے اور پھر اس کے بعد آگے دے دیتا ہے تو وہ ایک میڈل م کردار ادا کرتا ہے جیسے کہ ریکاوری آفیسر ہوتا ہے اسی طرح آئی ایم ایف بھی ریکاوری کرتا ہے خرزوں کی اور خرزے دلوا تب یہ تو ریکاوری ایسے کرتا ہے کہ اگر آپ خرزے ایک قصد نہیں دے رہے ہیں تو آپ کو مزید لون دلوا دیتا ہے اور ایک حضاب اور آپ کے اوپر چھڑ جاتا ہے اور آپ اگر خرزے ایک قصد ادا کر دیتا ہے اور اگر نہیں کرو گے تو آپ کو ڈیفالٹ کر دی رہے ہیں ڈیفالٹ کر دیتے ہیں تو آپ کو کہیں سے خرزہ نہیں ملتا اور آپ کی ملکی ایکانومی گرتی رہتی ہے اور آپ کے کرنسی کے ویلیو جو ہے وہ بھی گرنا شروع ہو جاتی ہے یہی وجہ کہ آج جو ہے دو سو دس روپے کا یا دو سو چھے روپے کا جو ہے ڈالر ہو گیا ہے یہ تین سو کا بھی ہو جائے گا ایران کی کرنسی آپ نے دیکھی ہے ایران ایک امیر ملک ہے دیکھیں اس کی کرنسی دھائی سو ان کی دھائی سو روپے کا ایک روپے دھائی سو روپے ملتے ہیں یعنی پاکستانی ایک روپیہ جو ہے وہ ان کے دھائی سو روپے کی برابر ہے ایران کی ٹھیک ہے نا ایک ڈالر جو ہے وہ کئی ہزار کئی ہزار جو ہے ایرانی کرنسی کا ہے تو یہی ساری بات ہے کہ بھئی جس کی لاتھی اس کی بھیس تو ہم اس خوشوہ بھی نہیں تو اس حساب سے میں نے اندازہ لگا ہے کہ بھئی کم از کم انگریز روٹی پانی تو دے رہے تھے اگر ہمارے ملک میں انگریز ہوتا ہمارے ملکوں میں تو اس نے سنگاپور تو بنا دیا ہوتا کیونکہ انگریزوں کے زمانے جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی کنسٹریکشن ہوئی جو کچھ ہوا وہ آج نہیں ہو رہی اب کراچی ہے وہاں پہ ٹرام چلتی تھی کراچی دنیا کا وہاں شہر تھا جو بڑی تیزی سے ڈیولپ ہو رہا تھا اور ہر چیز تھی وہاں پہ لیکن اب نہیں ہے اب دیکھیں تو یہ ساری چیزیں ہیں جو دیکھنا پڑے گی ہمیں اور اس حساب سے میں کہتا ہوں کہ چلو انگریز ہی ٹھائی ٹھیک تھے کیوں اس لیے کہ انگریزوں نے ہمیں ہر فیسلیٹیز دی بھی تھی لیکن آج کل آج کل تو آپ کے پانی نہیں آتا ٹینکروں سے پانی آتا ہے یعنی ستر سال میں ہم لوگوں کو پانی تک نہیں دے پائے تو کیا ہوگا اس ملکہ اب ایسے حالات جو ہے اب ایسے جا رہے ہیں کہ اگر جیسے کہ کہ سن الگ ہو سکتا ہے اور بلوچستان لگ ہو سکتا ہے تو وہ سکتا کی بات نہیں ہے بات یہ کہ عوام کو کھانا پینا دیں ورنہ ایک دوسرے کو نوچ نوچ کے کھا جائیں گے کرائم بڑھ جائے گا آپ کی پولیس بھی ٹاکوں کو نہیں پکڑتی سی سی ٹی وی میں شکلیں دیکھ کے بھی نہیں پکڑتی کئی لوگوں نے تو یہ تک بتایا بھائی جس آدمی نے ہمارے ڈاکہ ڈالیا تھا وہ آدمی ہمارے علاقے میں رہتا ہے ہم پولیس کو کہتے ہیں وہ لوگ نہیں پکڑتے خیر چلیں یہ کیا کہانی ہے ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو ہو سکتا ہے ہو لیکن یہ ساری بات ہے تو پاکستان کس طرح ٹھیک ہوگا انڈیا میں لوگ فٹ پاتوں پہ سوتے ہیں اور سوتے تھے کافی عرصے سے پاکستان نے فٹ پات پہ نہیں سوتا تھا لیکن اب آپ آنے والے وقت میں دیکھیں گے پاکستان میں لوگ فٹ پاتوں پہ سونا شروع ہو جائیں گے انڈیا والا حال ہو جائے گا ہمارا بھی انڈیا کا تو مجبوری ہے وہاں کی آبادی بہت ہے اس وجہ سے ظاہری بات ہے وہاں پہ یہ حال ہے پاکستان کی آبادی نہیں تھی پھر پاکستان کے تھوڑے سے انڈیا سے بہتر حالات تھے لگجری لائف تھی لوگوں کی اب وہ حال نہیں ہے اب ہم نے قرضہ لے لے کے اپنے آپ کو برباد کر لیا ہے اب آنے والے وقت میں پی آئی اے بکے گی پھر اسٹیل میل بکے گی پی آئی اے بکنے کی تو پاسٹ میں ایک اور وجہ بھی تھی کہ پاکستان کا جو روز گارڈن ہوتل جو منہیٹن پہ ہے نیو یورک میں وہ خریدنے خواہش مند تھے ڈانلڈ ٹرم صاحب اور انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ یہ ہوتل میں خریدنا چاہتا ہوں اس ہوتل کو خریدنے کے لیے ہم نے پی آئی اے کو برباد کرنا شروع کیا تاکہ بعد میں ہم نیلام کریں ہوتل کو اور اس کے بعد جو اپنا بھی حصہ رکھ لیں اور پی آئی اے کو پرائیوٹائز کر دیں اور ہوتل ساتھ میں بیج دیں یہ بتا کہ مجبوری کہ پی آئی اے جو کنکوش ہو رہی ہے یا ڈینک رپٹ ہو رہی ہے اور ہم جو ہے اس وجہ سے جو ہے روز گارڈن ہوتل فائیوٹر ہوتل جو مینہیٹن پہ ہے بڑا پرانا اور بڑا مشہور اس کو بیجنے کے چکر کی ساری کہانی تھی یہی وجہ تھی کہ پی آئی اے کو دانستہ روہ پہ برباد کیا مانچسٹر سے فلائٹیں خالی جاتی تھی کیونکہ اس میں لوگوں کو بکنگ کے باوجود کہا جاتا تھا سیٹ نہیں ہے اور خالی بھیج بھیج کے خرزہ چڑھا گیا اور برباد کیا گیا یہ ایک کتاب میں اور اخبار میں ایک مضمون تھا جو سننے میں آیا تھا اور ایسا ہوا بھی ہے کہ پی آئی اے کے حالات آپ خود دیکھ سکتے ہیں اسٹیل ملتا بھگر دی ہم نے کہتے ہیں جس ملک میں اتنی بڑی اسٹیل ملتی ہوتی گاڑیاں، ٹینک ہر چیز بنا سکتا ہے ٹینک وینگ تو ہم بنا رہے ہیں کسی اور کے توسط سے اور گاڑیاں وانیاں بھی بننا شروع ہو گئی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں سب کچھ ہونا چاہیے پرائیوٹ آئیز جو ہے وہ تو پرائیوٹ آدمی تو اپنا کمیشن نکالنے کے لیے چیزیں مہنگی کرتا چلا رہتا ہے ہمارے جو ڈبا گاڑی مل رہی ہے سوزوکی وہ تو تلو کے ڈبے جیسی اس کی باڈی ہوتی ہے اور اس ویلیو کی گاڑی اگر آپ یورپ میں خریدیں تو آپ مرسیٹیز خرید سکتے ہیں اتنی مہنگی گاڑی ہے خیر یہ ہم دوسری طرف نکل گئے بات تھی انڈیا پاکستان کی تو جب جب جو ملک قرضہ لیتا ہے وہ ملک کبھی ٹک نہیں سکتا جس ملک میں آئی ایم ایف آ جاتا ہے اس ملک آخری وقت بھی آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو قیم رکھے اور انڈیا کو بھی قیم رکھے ہمارے پڑوسی اچھے پڑوسی دینا چاہیے تو یہ کہ حالات ہم دونوں کے ایک ہی جیسے ہیں بنگلہ دیش ترقی کر گیا ہے کیا وجہ ہے یہ ڈھونڈنا پڑے گا کل تک ہم جس بنگلہ دیش کو کہتے تھے کہ تو پانچ ٹکے ٹکے پر دو ٹکے کا دو ٹکے کا جس کو ہم کہتے تھے آج ہم دو ٹکے کے ہو گئے ہیں اس لیے کہ ہمارے ایک ٹکے کے ہمارے دو ٹکے ملنا شروع ہو گئے ہیں ایک زمانہ تھا کہ ہمارے ایک ٹکے کے ان کے پانچ ٹکے ملتے تھے یعنی بنگلہ دیش کی کرنسی جو ہے ان کے دو ٹکے ہمارے ہمارے دو روپے کا ایک ٹکہ ہو گیا ہے پس یہ آپ سمجھ لیں ان کی کرنسی بہت اچھی جا رہی ہے اور ان کی ترقی کی رفتار بھی ہم سے تیز ہے ہم سے آگے نکل گئے ہیں وہ آزاد ہونے کے بعد کچھ لوگ پرڈک کر رہے تھے آزاد ہونے کے بعد تو برباد ہو جائیں گے ان کی ہے تو ہر وقت جو ہے سلاب آتا ہے اور ان کو پیسے دینا پڑتے ہیں لیکن ایسا ہوا نہیں وہ ترقی کر گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے گورنمنٹ میں کرپشن کم ہے ان کے ادارے کام کر رہے ہیں سب سے بڑی بات خیر میں ہوں نجمیلی بھی اور ووچنگ مائی وی لوگ چینل اور بیل آئیکن دبا دیں سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ کے اگلی ویڈیو جو ہے اس میں بھی کچھ آپ کو انہی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کیا رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں ہمارا دماغ جو ہے وہ سن ہو چکا ہے لیکن ہمارا نہیں ہے بھائی ہمارے اوپر جو ہمارے حکمران بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سے جو دن لات ہم سے محبت کے قصیدے گاتے ہیں وہ ہمیں کھا گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ پاکستان انڈیا سے ہی سارا پیسہ بھار کے ملکوں میں جاتا ہے قصور اس میں بیٹن کا نہیں ہے نہ امریکہ کا ہے کیونکہ ہم بھی تو اقل منہیں نا دنیا میں سب سادہ اقل من ہم ہی ہیں باقی ساری دنیا بے وقوف ہے بس ہم ہی اقل من ہیں لیکن ایسی اقل کا کیا فائدہ جو نظر نہیں آرہی خیر اگلے ویڈیو تک کے لیے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں اور اگلی ویڈیو کل ہم پھر اسی خزم کی ویڈیو ڈالیں گے اور نئی چیزیں آپ کو بتائیں گے بلکہ آپ کو کچھ چیزیں تو پتا ہوتی ہیں لیکن ترتیب میں اگر بتائیں تو آدمی کو سمجھ میں آتا ہے کہ کھیل کیا چل رہا ہے اور کہاں نہیں کیا چلی ہے خدا حافظ